سلام علیکم ناظرین برامسی الحق مہر کے نیکسٹ اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب ورسہ آدل کے ساتھ باہر کھانے کے لیے آئی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس ٹائم پر وقار اور زوبی بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور وقار کہتا ہے تم اس لیے مجھ سے علیدگی چاہتی تھی نا تاکہ تم مجھ سے طلاق لے کر اس سے شادی کر سکو اور یہ سب تم کر رہی ہو نا اس لیے تم ازادی چاہتی ہو لیکن ورسہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے مگر وقار اس کی کوئی بات نہیں سنتا اس کے بعد وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اور زوبی فرمان کو کال کر کہتی ہے کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ ورسہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے بلکہ وہ تو اس آدل کے ساتھ گھون رہی تھی اور کھانا کھا رہی یہ چیز وقار نے اپنی آنکھوچہ خود دیکھی اب تو تم بھول ہی جاؤ کہ وقار اسے طلاق دے گا فرمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے یہ بات سن کر اور وہ سیدھا ورسہ کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور اسے بتتمیزی کرنے لگتا ہے لیکن اتنے میں اس کی والدہ آ جاتی ہیں اور فرمان اس ٹائم اس پر ہاتھ اٹھانے لگتا ہے لیکن اس کی والدہ اسے روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو یہاں پر میری بیٹی کو کچھ کہنے والے وہ فرمان کو وہاں سے بھیج دیتی ہیں ورسہ اپنی والدہ کو بتاتی ہے وقار نے مجھے دیکھ لیا تھا تو اس کی والدہ کہتی ہے اسے پھر وقار نہیں بتایا ہوگا لیکن ورسہ کہتی ہے کہ وقار کے ساتھ زوبی بھی تھی تو اس کی والدہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کا رابطہ زوبی سے ہے اسی لئے اسے ہر بات کی خبر ہوتی ہے ورسہ کے طب پر تشانہ خراب ہوجاتی ہے جب اس ہسپیٹل لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹر نہیں بتاتی ہے کہ یہ ماں بننے والی ہیں اور ورسہ کے والد کہتے ہیں کہ آخر کیا ہوا ہے میری بیٹی ٹھیک تو ہے نا اس کی والدہ بتاتی ہیں کہ بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں اور میں نانی اور یہ بات سن کر تو اس کے والد ایک دم خوش ہو جاتے ہیں اور فرمان کے تو شکل اتر ہی جاتی ہے کہ آخری یہ کیا ہو گیا انہیں تو اس چیز کی امید بھی نہیں تھی